یہ آگ کی لپٹے یہ اٹھتا ہوا دھوا اور یہ نعرے آپ سن رہے ہوں گے یہ سیدھے طور پر نعرے ہیں پاکستان کے خلاف اور یہ نعرے آپ سمجھ سکتے ہیں جس سے لگاتار کشمیر میں کلنگز کی جا رہی ہے جو معصوم لوگوں وہاں پر کام کرنے کے لیے گئے ہوتے ہیں جو مزور وہاں پر کام کرنے کے لیے گئے ہوتے ہیں جو وہاں پر اپنا گزر بسر کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہاں پر لگاتا ہے جس سے آتکبادیوں دوارہ ان کی ہتھیائیں کی جا رہی ہے کل دیکھا گیا تھا کہ تین لوگوں پر جو ہے گولی باری آتکبادیوں دوارہ کی گئی جن میں دو کی موت ہو گئی تھی اور ایک ہی حالت ابھی بھی نازک بنی ہو اس کا افچار چل رہا ہے جو ابھی تک خبر ہمارے پاس ہے اور اس سے چوبیس گھنٹے پہلے کی بات کی جائے تو تب بھی دو لوگوں کی ہتھیا جو ہے وہ کر دی گئی تھی جن میں ابھی تک خبر ہے کہ ایک یو پی کا تھا اور ایک بیہار کا تھا اور جن کی گل ہوتا ہوئی تھی وہ بھی بیہار کے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں آج پاکستان کے کھلا سیدھے طور پر بی جے پی کا یوہا موچا جو ہے وہ آج نکلا ہے اور نارو پاکستان کے کھلا سیدھے لگایا جائے کہ ہاتھوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بی جے پی کے جھنڈے ہیں اور اپنا سی رنگا جھنڈا جو ہے وہ بھی ہاتھ میں پکڑا ہوئے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح کے حالات جو ہیں وہ کشمیر میں بنے ہوئے ہیں ہر کوئی جو ہے اس وقت آہت ہے جسے اسے لگ آتار کی لکھ تو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے اور ہر کوئی جو ہے غصہ میں ہے دیش کا ہر ناغرین غصہ میں ہے جس طرح سے آج آپ ابھی شاید سارے یہ دیکھیں یہ دیکھیں جوش اور غصہ صاف طور پر ہے پاکستان کے خلاف یہ غصہ ہے اور اس طرح کا غصہ دیش میں ہر کوئی جو ہے وہ نکالنا چاہتا ہو رہا ہے ابھی یہ دیکھا جائے تھا پاکستان کے خلاف ان کے نعرے لگائے جا رہے ہیں جس طرح سے لگاتار کشمیر میں کلنگز کی جا رہی ہے معصوم لوگ جو وہاں پر اپنے کام کے لیے گئے ہوئے ہیں اور ابھی دیکھا جا رہا ہے کہ ان کلنگز کے بعد بہت سارے لوگ وہاں پر جو کام کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے وہ وہاں سے نکل رہے ہیں پلائن کر رہے ہیں وہاں پر اتنا ڈر اور اتنا ڈر کا محول وہاں پر بن گیا ہے اتنا دہشت جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں بن چکی ہے کہ وہ وہاں پر جو ہے رہے پائیں اتنا جو ہے اب نہیں ہو پا رہا ہے ہر کوئی جو ہے خلال وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے بہت سارے لوگ وہاں سے چلے بھی گئے ہیں اور کچھ اور اگر دیکھا جائے تو وہاں سے جانے ہی کوشش کر رہے ہیں کل بھی دیکھا گیا کہ بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ جو ستر کے قریب لوگ بتایا جا رہے ہیں جنہیں سیکیور سپیس جو ہے ایک پلیس پر پہنچایا گیا ہے جس طریقے سے انسانیت کا قتل کرتے ہوئے کائے راتنکوادیوں نے آج پھر دو گریبوں کو موت کا شکار بنایا ہے اپنا شکار بنایا ہے پاکستان کو اس کی بہت بڑی کی مچکاری پڑے گی پاکستان بات نہیں آ رہا پاکستان میں عمران خان ہو آئی ایس آئی ایس ہو یا ان کے پریریت آتنکوادی کشمیر کے اندر گھومنے کا جو کام کر رہے ہیں ان کو جل سے جلد ہمارے جعبا سپاہی ہماری بھارت کی سرکار موت کے گھاٹ اتارے گی جہنم بھیجنے کا کام سرکار نے کیا ہے اور اب ایک انتیم سرجیکل سٹائیک جو ان کے آتنکوادیوں کو ختم کرنے کی بہت بہت شکتہ ہے اور جو سرکار کی طرح سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو لوگوں کو بسانا ہے واپس بسانا ہے یہ در کا محول بن جتا ہے یہ در کا محول جو بنانے کا پریافت کر رہے ہیں ان کی دوٹی زیادہ دیر چلنے والی نہیں ہیں جلد وہ جمعیلوں پہنچنے والے ہیں وہاں پر جو سمیت چاہ کر کے رہ رہا ہے اس کے اوصلے اور مضبوط ہوئے ہیں یہ جو آتنکوادی ہیں ان کے اب زیادہ دن میں ہی رہ چکے ہیں ایک آخری سوال ہے جس طرح سے آپ وہاں پر بھی ایک پرداشن کیوں نہ ہو کشمیر میں بھی آپ لوگ کر رہا ہے کشمیر کے اندر بھی عام سماج نکل کر کے اس کا ویروت کر رہا ہے آپ نے کچھ دن پرو دیکھا ہوگا ایک بہت بڑے لیول پر کشمیر کے یوہوں نے نیسے ہی دیا ہے کہ وہ آتنکواد کو آپ پرداشت نہیں کریں گے اسی طریقے سے راشتوادی سماج پونتیا اکٹھا ہے وہ چاہے جمہو ہو چاہے کشمیر ہو چاہے لدھاک ہو ہر کوئی جو ہے وہ غصے میں ہے روش میں ہے یہ جو آگ جلیوی دیکھ رہی ہے یہ وہی غصہ ہے جو ان کے دلوں میں پنپ رہا ہے بات وہی ہے کہ جو کشمیر میں معصوم لوگوں کی لگاتار کلنگ کی جا رہی ہے اسے روکا جائے اور جو بھی آتنکوادی ایسی حرکتیں کر رہے ہیں انہیں بھی اپنے انجام تک پہنچایا جائے بھی موت کے گھاٹ اتارا جائے اور جتنے لوگ بھی وہاں کام کرنے کے لئے گئے ہوئے ہیں جو کام کر رہے ہیں انہیں بھی سیف رکھا جائے اور دیکھا جائے کہ پاکستان کی طرف سے ہی جو ان کے دولہ جو ناپاک حرکتیں لگاتار کی جاتی ہے جو آتنکوادی پاکستان میں پنپتے ہیں ان کو بھی ختم کرنا ہے اور پاکستان نے اس طرح کے جو منصوبے بناتے ہیں انہیں بھی ختم کرنا ہے جس طرح سے کچھ دن پہلے ہوم منسٹر ہمیش شاہ نے کہا تھا کہ ایک اور سرجیکل سٹائک جو ہے وہ کرنی کی ضرورت ہے اب دیکھا جائے گا کہ جو سرجیکل سٹائک کی بات ہو کر رہے ہیں کیا وہ کی جاتی ہے کیونکہ یہ کافی زیادہ کانفیلینشل چیزیں رہتی ہیں بہت ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں اس کے بعد ہی اس طرح کا حملہ کیا جاتا ہے اب دیکھا جائے گا کیونکہ ہوم منسٹر بھی جو ہے وہ جمہو کشمیر کے دورے پر آنے والے ہیں حالکہ ہمارے سیکیورٹی فوسس کی بات کی جائے سی آر پی آرمی جمہو کشمی پولیز اور باقی جتنی بھی سیکیورٹی فوسس ہے وہ اپنا کام پر خوبی نمہا رہی ہے نو انکاؤنٹر لگاتار کیے گئے ہیں جن میں تیرہ کی جو ابھی اپنی تک خبر ہے تیرہ ہاں تک بادیوں کو مار گرایا گیا ہے لیکن دوسری طرف ان انکاؤنٹر کے باوجود بھی ٹارگیٹ کلنگ جو ہے وہ آتی بادیوں دوارہ کی جا رہی ہے ہومنیسٹر کا دورہ بھی ہے اور دیکھا جائے کہ دورے میں کیا اور چیزیں نکل کے آتی ہیں اور کیا پولسیز جو ہے وہ جمہو کشمی خاص کا کشمیر کی بات کی جائے جس طرح وہاں پر کیلنگ ہو رہی ہے اس کو لے کر کی جاتی ہے اور ابھی دیکھا جائے تو وہاں پر ٹینشن کافی زیادہ بن چکی ہے کافی زیادہ ماحول وہاں پر اس طرح سے بن چکا ہے کی خراب دکھ رہا ہے اور اگر جو لوگ وہاں پر کام کرنے کے جو فیملی کے باہر لوگ ہیں وہاں پر کام کر رہے ہیں کیا ہمارے جو لوگ وہاں پر کام کر رہے ہیں وہ سیفلی گھر آپ آئیں گے کیونکہ ابھی جو ہے ان کے مند میں یہی ہے کہ ہم گھر واپس چلے جائے کیونکہ وہاں پر کام کر پانا مشکل ہو چکا ہے جو ڈر کا ماحول آتنگ وادیوں دوارہ بنا دیا گیا ہے اور لیکن بھائی سرکار کو کچھ نہ کچھ اب کرنا ہوگا کیونکہ اس طرح کہ اگر چیزیں وہ انکونٹرز کے باوجود بھی وہ عام ناغری کو جو وہاں پر رہنے والے نہیں ہیں وہاں پر کام کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں جس طرح سیدھے کہا جا رہا ہے کہ ٹارگٹڈ کلنگ جو ہے وہ کی جائے سیلیکٹیو کلنگ جس کو نام دیا گیا ہے وہ کی جارہی ہے اسے روکنا بہت ضروری ہے دیپا بندہری کے ساتھ راہو سنگھ دا سیٹ سائنس کے لیے نمشکار پاکستان مرتبات مرتبات